ترجمان جفتر خارجہ انیز ذکریہ کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا میں سزائے موت کے قیدی زلفکار علی کے مقدمے سے آہگاہیں دو ہزار چار سے پاکستانی سفارت خانہ ان کے حوالے سے کوشش کر رہا ہے جانتے ہیں بشیر چادری سے بشیر چادری بتائیے گا کوششیں کس قدر بار آور ثابت ہو سکیں جی ابھی تک تو یہ کوششیں بار آور ثابت نہیں ہو سکیں کیونکہ ذلفکار علی جو انڈونیشیا میں قید ہیں اور ان کو سزائے موت کی سزا سنائی جا چکی ہے تمام عدالتوں کی جانب سے اور اب انہوں نے انڈونیشیا کے صدر سے رہم کی اپیش بھی جائر کی ہے ترجمان جفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی جو سفارت خانہ ہے وہ دو ہزار چار سے ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور انڈونیشن حکام کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ بھی کیا گیا ہے اور جب تمام عدالتوں نے ان کا جو ہے وہ مقدمہ نہیں سنا اور عالمی تنظیموں کی جانب سے یہ بابر کرایا گیا کہ اس میں قانون کے تقاضے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو ایسی صورت میں دفتر خارجہ اور سفارت خانہ نے جو ہے وہ آلہ حکام تک آلہ سطح تک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انڈونیشیا کے ساتھ اٹھایا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے سفیر نے انڈونیشیا کے صدر تک جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ لے کر گئے ہیں اور اب چونکہ ان کی سزائے موت پر عمل درامت میں چند ہی جو ہے وہ گھنٹے باقی ہیں تو ایسی صورت میں بھی جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس مقدمے کو جو ہے وہ ری اوپن کیا جا سکے اور ان کو جو ہے وہ ان کی سزائے موت کو ٹالا جا سکے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس حوالے سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی پوری کوشش ہوگی اور ان نے یقین شکریہ بشیر چاہدک